امریکہ اور ایران کے درمیان زبانی جنگ جاری ہے میڈلیس میں امریکی نیوی کے عالی اہلکار سیم پیپرو نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے خلیج کے پانیوں میں ایران کے ساتھ ایک غیر متوازن ڈیٹرینس حاصل کر لیا ہے جس کے جواب میں ایرانی نقلابی گارڈ کے ڈپٹی کمانڈر جنرل علی فدوی نے کہا کہ ایران ڈیفینس اور ڈیٹرینس کے مرحلوں سے آگے بڑھ چکا ہے اور گزشتہ چند برسوں کے دوران خطے میں امریکی موجودگی کے ساتھ ایک مضبوط اور متوازن ڈیٹرینس پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے